یہ دیکھئے فرینڈز آج ہم بنائیں گے ڈال مکھنی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جس میں میں نے خوب سارا مکھن ڈال کر اسے بنایا ہے اور یہ بھڑوں کو اور بچوں کو بہت پسند آتی ہے اسے آپ چاول کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اسے سارو کر سکتے ہو اور چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے دباوڑکوڑی ڈال مکھنی دیکھتے ہیں کیسے بات ہمبارکوڑی ڈال کے نیوید سکتے ہیں کیسے بات ہمیں گے ڈال میکنی جس کیلئے یہ یک لئے اپنایا ہے کالی والی ڈال ساپوڑی ڈال شاہے بات ہمیں جگہ دیکھتے ہیں اور یہ میں نے ہاف کڈوری کے جتنے لیا ہے اگر میں سپون کی بات کروں تو میں نے اس طرح کا ایک سپون لیا تھا اس سے میں نے اس کو پانچ چمچ لیا ہے اور یہ میں نے یہاں پر لیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں موٹ اس کے موٹ کی دال بھی بولتے ہیں یہ میں نے ثابوت موٹ لیا ہے یہ بھی میں نے یہاں پر لگ بگ چا چمچ کی آسپس لیا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ موٹ نہیں ہے تو آپ اس میں راجمہ پر اٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ چنے کی دال اٹ کر سکتے ہو اتنا ہی قوانٹیٹی میں لیکن میں ان دو سے بناوں گی دال مکنی جو بہت ہی تیسٹی بنتی ہے دلیشیس بنے گی اس کے لیے میں نے ان دونوں کو اچھے سے واش کر لیا تھا چار پانچ پانی میں اس کے بعد میں نے اسے تین گھنٹے کے لیے گرم پانی میں سے بھگویا تھا اگر آپ اور نائٹ بھگا رہے ہو تو اسے تھنڈے پانی میں بھگو سکتے ہو لیکن آپ کو اورجنٹ ہے آپ کو بنانی ہے تو پہر میں تو آپ اسے تین گھنٹے کے لیے گرم پانی میں بھگو دیجئے گا اس کے بعد چلیے میں نے آپ پر ایک پیسر کو کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں میں نے پانی دو گلاس کس اتنا پانی اٹ کر دیا پانی کو میں یہاں گرم ہونے کے لیے چھوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں پانی میں بال آنے ہی والا ہے اب میں اس کیس پر کیا کروں گی سے دال کو ایڈ کروں گی دال کے ساتھ میں آپ پر ایڈ کروں گی یہ ہاف ٹیبل سپون کی جتنا لال میں اس کا پاودر میں آپ پر ہلتی پاودر ایڈ نہیں کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں آپ پر ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون کی جتنا بٹر اور ون ٹیبل سپون کی جتنا میں آپ پر ایڈ کر دوں گی اور یہاں پر میں ایڈ کر دوں یہ ہاف ٹیبل سپون نمک اب کوکر کا ڈککر ہم لگا لیتے ہیں اور اسے لگ بک پانچ سے چھے ویس لانے پر سلو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے پانچ سے چھے ویس لانے دیں گے اور پر کا ڈککر میں نے پھول دیا ہے آپ سبی کے گھروں میں اس طرح ایک دال گھوٹنے والا گھوٹنا تو چلور ہوگا اب ہم کیا کریں گے پھر سے گیس کا فلیم کر دیں گے میں نے آپ پر بہت سارا پانی ایڈ کیا تھا دو گلاس سے تھوڑا ہا زیادہ اس لئے میرا پانی ابھی بھی ہے اور اب میں اسی طرح گھوٹتے ہوئے لگ بگ پانچ منٹ تک پکال ہوں گے پانچ سے تس منٹ تک اور ہائی فلیم پر جس سے کس کی گھنٹن سے تھوڑا سی کریمی ٹائپ کی ہو جائے گی اور یہ پانی تھوڑا سا ہمارا سوٹ جائے گا دیکھیں فرینڈ اسے پکاتے ہوئے لگ بگ سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں پانی بھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کریمی بس اب اس اس پیس پر گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم تڑکے کی تیاری کر لیتے ہیں تڑکے کیلئے میں نے یہاں پر ایک نانسٹک کڑائی دیا ہے گیس کا فلیم میں آن کر دوں گی اور میں یہاں پر دو چمچ کے جتنا رفائن اویل ایڈ کروں گی اس کے ساتھ میں یہاں پر دیکھیں یہ میں بٹر ایٹ کر رہی ہوں دیکھیں میں یہاں لگ بگ تین تیبل سپون کی جتنا بٹر ایٹ کیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے میں نے اپر ایک تیز پتہ لیا تھا اسے بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی بٹر کے ساتھ جیسے ہی بٹر ہمارا ملت ہو جائے گا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میں نے اپر یہ ون اونیاں لیا تھا جسے میں نے اسے چوب کر لیا ہے پری پری اب چاہے تو چوب پر نہیں ہے تو پری پری کچھیں کاٹ کی سکتے ہو اور اب میں اسے گولڈن براؤن ہونے تیز کو گون لوں گی یہ دیکھیں پرینٹس تیاز ہمارا گولڈن براؤن ہون چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پر میں نے اپر لیا ہے یہ ایک چمچ جنجر اور گارل کا پیسٹ ہے جیسے میں نے گھر پر ہی بنایا ہے جنجر گارل پیسٹ اب اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے اس کا رو فلیور دانے تک سے بھون لوں گی پیسٹ جنجر پیسٹ 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 یہاں پر یہ دو ٹاماٹر اور دو ہری میرچ کا پیسٹ بنا لیا ہے اسے ایڈ کر دیوں اب جب تک کی ٹاماٹر کا پانی سوپ نہیں جاتا میں اسے تب تک پکا لوں گی یہ دیکھئے پر ٹاماٹر کا پانی سوپ چکا ہے اور تین نکلنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس پر کیا کریں گے ہماری دال ایڈ کر دیں گے دال کا ایک گاڑا گاڑا سا ٹیکسٹر کیمی اور چیزی سے مکس کر لیں گے ایک تیبل سپون کے جتنا بٹر یہیں آپ جاند مکنی بنا رہے ہیں جاتے ہی مکنی میں کچھ چاہو بٹر کر سکتے ہو بٹر ایٹ کرنے کے بعد اب میں یہاں کروں گی ہاں کریں ہاں کریں گے ہاں کریں گے ملائے 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 کیا اگر آپ کے پاس فرش نام کی ہے تو آپ اسے بھی یوج کر سکتے ہو خاصے گھر میں ب lasciانوں کو گفت کریں ہمارے دال مکھنی کا کلر اور اس کا ٹیکسچر ہے ہمارے دال مکھنے تک پکنے دیں گے اس کے بعد ہمارے دال مکھنے بند کر ریڈی ہے اسے ہم سرو کر لیں گے اگر آپ کو فرائنڈ سے پسند آتی ہے تو پلیز اسے ضرور لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور مجھے ضرور کمائنڈ میں بتانا کہ آپ کو یہ کیسے لگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز مجھے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ میری ریسیپی کیسے لگی تو چلیے فیانس ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے باب بائی